وَمِثْلُ لَا عَبَى لَهُ وَلَا غُلَامَي لَهُ جَائِزٌ لَا عَبَى لَهُ اس کا کوئی باپ نہیں ہے وَلَا غُلَامَي لَهُ اور اس کے دو غلام نہیں ہیں اس کی مثل جائز ہے تشبیحن لَهُ اس کو تشبیح دیتے ہوئے بِالْمُزَافِ مُزَافِ کے ساتھ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ بَوَجَهِ اس کے شریک ہونے کے اس مُزَافِ کے فی اصلِ معنی ہو اپنے اصلِ معنی میں لَا عَبَى لَهُ لَا غُلَامَي لَهُ کی مثل جائز ہے مثل سے مراد ہر وہ ترقیب ہے جس میں لَا نَفِجِنس کے اسم کے بعد لَا مِزَافَتْ ہو اور لَا نَفِجِنس کے اسم پر مضاف کے احکام جاری ہوں مثل سے مراد ہر وہ ترقیب ہے جس میں لَا نَفِجِنس کے اسم کے بعد لَا مِزَافَتْ ہو اور لَا نَفِجِنس کے اسم پر مضاف کے احکام جاری ہوں جیسے لا آبا لہو اور لا غلامی لہو اب اسم ابا لہو اور لا غلامی لہو اسم کے بعد لا میں اضافت ہے اور ابا اور غلامی ان دونوں پر مضاف کے احکام جاری ہیں چنانچہ لا آبا لہو پڑھتے ہیں لا آبا لہو نہیں پڑھتے لا غلامی لہو پڑھتے ہیں لا غلامی لہو نہیں پڑھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مضاف کے ساتھ ایسے اسم کو مضاف کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ لا غلامین اس میں جو نون تسنیہ ہے وہ گر جاتا ہے جس طرح کے اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے اور لا عبا لہو پڑھتے ہیں گویا کہ لا عبا لہو ہے لا عباہو اور لا غلامی لہو ہے لا غلامی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مضاف کے ساتھ ایسے اسم کو مضاف کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں تو باقی اس کو مضاف کے ساتھ اس لئے تشبیح دیتے ہیں کہ یہ اسم مضاف کے ساتھ اصل معنی یعنی اختصاص میں شریک ہوتا ہے باقی ایسے اسم کو مضاف کے ساتھ تشبیح اس لئے دیتے ہیں کہ ایسا اسم مضاف کے ساتھ اصل معنی یعنی اختصاص میں شریک ہوتا ہے وَمِنْ سَمَّا اور اسی وجہ سے لم یجوز جائز نہیں ہے لَا عَبَا فِيهَا ما قبل پر تفریح ہے کہ چونکہ ایسے اسم کو مضاف کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں کیونکہ وہ اصل معنی یعنی اختصاص میں شریک ہوتا ہے تو لَا عَبَا فِي دَار نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اب اور ابن میں جو اختصاص ہے وہ اب اور دار میں نہیں ہے چنانچہ لَا عَبَا فِيهَا نہیں کہیں گے کیونکہ یہ مضاف ابا جو ہے وہ مضاف کے مشابہ نہیں ہے تو جب یہ مضاف کے مشابہ نہیں ہے تو اس کو مضاف کے ساتھ ہم تشبیح بھی نہیں دیں گے اور اصل معنی میں اس کے ساتھ شریک ہونے کا بھی اعتبار نہیں کریں گے وَمِنْ سَمَّا ما قبل پر تفریح ہے کہ چونکہ ایسا اسم کو مضاف کے ساتھ تشبیح اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ اصل معنی یعنی اختصاص میں شریک ہوتا ہے تو اللہ عَبَا فِي دَار نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب اور ابن کا جو اختصاص ہے وہ اب اور دار کا نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس کو اب کو اور دار کو اب کو مضاف کے ساتھ بھی تشبیح نہیں دیں گے اور لَا عَبَا فِي دَار بھی نہیں کہیں گے بلکہ لَا عَبَا فِي دَار کہیں گے وَلَيْسَ بِمُزَافٍ اور یہ مضاف نہیں ہے لِفَسَادِ الْمَانَا بَوَجَهِ مَانَا کی فساد کے بخلافاً لِسی بَوَيْهِ بَخْلاف سی بَوَيْهِ کے سی بَوَيْهِ پر رد کرتے ہیں سی بَوَيْهِ کہتے ہیں کہ لَا عَبَا لَهُ وَلَا غُلَامَي لَهُ میں عَبَا اور جو غُلَامَي ہے یہ حقیقتن ہوں ضمیر کی طرف مضاف ہے ان پر رد کر دیا کہ یہ حقیقتن مضاف نہیں ہے کیونکہ معنی مقصودی اس صورت میں فوت ہو جائے گا معنی مقصودی یہ ہے کہ اب کی اور غلامین کی نفی ہے بغیر تقدیر خبر کے اور اگر ہم حقیقتن ان کو مضاف مانتے ہیں تو پھر خبر کو بھی مقدر ماننا پڑے گا یعنی لَا عَبَاهُ مَوْجُودٌ اور لَا غُلَامَيْهِ مَوْجُودَانَ یہ ظاہر ہے کہ معنی مقصودی کے خلاف ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رد کر دیا کہ یہ حقیقتن مضاف نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ان کو حقیقتن مضاف مانا جائے تو پھر معنی مقصودی فوت ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا معنی مقصودی یہ ہے کہ اب کی نفی ہے اور غلامین کی نفی ہے بغیر تقدیر خبر کے اگر ہم ان کو حقیقتن مضاف مانتے ہیں تو پھر خبر بھی مقدر ماننی پڑے گی اور اصل میں عبارت اس طرح ہو جائے گی لَا عَبَاهُ مَوْجُودٌ اور لَا غُلَامَيْهِ مَوْجُودَانَ یہ معنی مقصودی کے خلاف ہے وَيُحْزَفُ قَثِيرًا اور حضف کیا جاتا ہے اسم کو کسرت سے لَا عَلَيْكَا کی مثل میں اَلَا بَأْسَ عَلَيْكَا یعنی تم پر کوئی حرج نہیں ہے وَوَقْتِ قِعَامِ قَرِينَ حضف بھی کر دیا جاتا ہے جیسے لَا عَلَيْكَ اصل میں ہے لَا بَأْسَ عَلَيْكَ بَأْسَ اسم کو حضف کر دیا کیونکہ قرینہ موجود ہے اور وہ قرینہ یہ ہے کہ لَا حرف ہے جو علا حرف پر داخل ہے حالانکہ حرف حرف پر داخل نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ یہاں پر اسم محضوف ہے کسرت سے لَا عَنَفِجِنز کی اسم کو حضف کر دیتے ہیں جبکہ کوئی قرینہ موجود ہو جیسے لَا عَلَيْكَ اصل میں ہے لَا بَأْسَ عَلَيْكَ بَأْسَ اسم کو حضف کر دیا اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ لَا حرف ہے جو علا حرف پر داخل ہے حالانکہ حرف حرف پر داخل نہیں ہوتا تو اس کو حضف کر دیا قَبْرُ مَا وَلَا الْمُشَبَّحَ تَعِنِ بِلَيْسَ منصوبات میں سے ایک خبر ہے اس مَا اور لَا کی جو مشابہ ہیں لَيْسَ کے منصوبات کی ایک قسم ہے مَا وَلَا مُشَابِح بَلَيْسَ کی خبر اور مَا اور لَا کا لَيْسَ کے مشابہ ہونا لفظاً بھی ہے اور مانن بھی ہے لفظاً تو اس طرح کہ یہ لَيْسَ کی طرح مقتد investor اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مانن اس طرح کہ ان کا مانن بھی لَيْسَ کی طرح نفی والا ہوتا ہے منصوبات میں سے ایک مَا وَلَا مشابہ بَلَيْسَ کی خبر ہے تو مَا اور لَا کی لحصہ کے ساتھ مشابہت لفظاً بھی ہے اور معنی بھی ہے لفظاً تو اس طرح کہ ماں اور لا لحصہ کی طرح مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور معنی اس طرح کہ ماں اور لا میں لحصہ کی طرح نفیح والا معنی پایا جاتا ہے وَالْمُسْنَدُ بَعْدَدُ وَخُولِهِمَا وہ ہے جو مسند ہو ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد تعریف یہ ہے کہ ماں والا مشابہ بلحصہ کی خبر وہ ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو جیسے ماں زیدن قائمن اس میں قائمن ماں کی خبر ہے جو ماں کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے لا رجلن افضل من کا اس میں افضل لا کی خبر ہے جو لا نفیح جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے تو تعریف یہ ہوئی کہ ماں والا مشابہ بلحصہ کی خبر وہ ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو جیسے ماں زیدن قائمن اس میں قائمن ماں کی خبر ہے جو ماں کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے لا رجلن افضل من کا اس میں افضل لا کی خبر ہے جو لا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے یہ حجازی لغت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور لا کا عامل ہونا لغت حجازی ہے بنو تمیم ماں اور لا کو عمل نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دونوں اسم ان کے داخل ہونے سے پہلے مرفوع تھے مفتدہ اور خبر ہونے کی وجہ سے ان کے داخل ہونے کے بعد بھی مرفوع ہوتے ہیں مفتدہ اور خبر ہونے کی وجہ سے ماں اور لا کا عامل ہونا یہ لغت حجازیہ ہے بنو تمیم ماں اور لا کو عمل نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جس طرح دونوں اسم ان کے داخل ہونے سے پہلے مرفو ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر ہونے کی وجہ سے ان کے داخل ہونے کے بعد بھی مرفو ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر ہونے کی وجہ سے وَإِذَا زِیدَتْ اِن اور جب زائد کر دیا جائے اِن مَعَمَا مَا کے ساتھ اَوِن تَقَذَ النَّفِيُّ یا نَفِي تُوڑ جائے بِاللَّا إِلَّا کی وجہ سے اَوْتَقَدَّمَ الْخَبَرُ یا خبر مقدم ہو جائے بَتَلَ الْعَمَلُ تو عمل باطل ہو جاتا ہے تین صورتوں میں ماں اور لا کا عمل باطل ہوتا ہے نمبر ایک ماں کے ساتھ ان زائد ہو جائے جیسے ماں ان زائد قائم اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اور لا عامل زیف ہیں جو فاصلے کے ساتھ عمل نہیں کرتے اور یہاں پر ان کا فاصلہ آ جاتا ہے تین صورتوں میں ماں اور لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے نمبر ایک ماں کے ساتھ ان زائد ہو جائے جیسے ماں ان زائد قائم یہاں پر ماں کا عمل باطل ہو گیا کیونکہ ان زائد ہے اور یہاں وجہ یہ ہے کہ ماں اور لا عامل زیف ہیں اور عامل زیف فاصلے کے ساتھ عمل نہیں کرتا یہاں پر ان کا فاصلہ ہے نمبر دو نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ جائے جیسے ماں زائد اللہ قائم یہاں پر ماں کی نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے اسی وجہ سے قائم میں ماں کا عمل نہیں ہے نمبر دو نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ جائے جیسے ما زیدن اللہ قائم اس میں اللہ کی وجہ سے ما کی نفی ٹوٹ گئی ہے اسی وجہ سے قائم ان میں اس نے عمل نہیں کیا باقی یہاں پر وجہ یہ ہے کہ ان کا عمل کرنا نفی کی وجہ سے ہوتا ہے اور نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے یہاں پر وجہ یہ ہے کہ ان کا عمل کرنا نفی کی وجہ سے ہے اور نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ گئی نمبر تین خبر مقدم ہو خبر اسم پر مقدم ہو جائے اس میں قائم خبر مقدم ہو گئی تو اسی وجہ سے ماں کا عمل بھی باطل ہو گیا نمبر تین خبر مقدم ہو جائے اسم سے اس میں قائم خبر کا زید اسم سے مقدم ہو گئی تو اسی وجہ سے ماں نے عمل نہیں کیا باقی یہاں پر وجہ یہ ہے کہ ماں اور لا عامل زیف ہیں اور عامل زیف ترتیب معنوس کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ پہلے مبتدہ ہو پھر خبر ہو اور جب خبر کو مقدم کریں گے تو ترتیب معنوس ختم ہو جائے گی اسی وجہ سے ماں اور لا عمل بھی نہیں کر سکیں گے یہاں پر وجہ یہ ہے کہ ماں اور لا عامل زیف ہیں اور عامل زیف ترتیب معنوس کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور ترتیب معنوس تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے مبتدہ ہو پھر خبر ہو جب خبر کو مقدم کریں گے تو پھر ترتیب معنوس فوت ہو جائے گی اسی وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکیں گے وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ اور جب اس پر عطف کر دیا جائے بِمُوجَبٍ مُوجَبٍ کے ساتھ فَرْرَفْعُقْ تُوْرَفْعَ وَاجِبْ ہے ماں اور لا کے خبر پر اگر کسی موجب کا عطف کر دیا رہے کہ جس میں ایجاب ہو تو اب خبر پر رفع واجب ہوگا اب نصب نہیں ہوگا اگر ماں اور لا کی خبر پر موجب کا عطف کر دیا جائے کسی ایجاب والی چیز کا عطف کر دیا جائے تو پھر اس خبر پر رفع ہوگا واجب ہوگا وہاں پر نصب نہیں ہوگا جیسے ماں زیدن قائمن بل قائدن اس میں قائدن کا عطف ہے قائدن موجب کا عطف ہے قائمن خبر پر تو اب قائدن پر رفع واجب ہوگا ماں زیدن قائمن بل قائدن اس میں قائدن کا عطف قائدن جو کہ موجب ہے اس کا عطف ہے قائمن پر تو یہاں پر قائدن پر رفع واجب ہوگا یہاں پر نصب ٹھیک نہیں ہے باقی یہاں پر بھی وجہ یہ ہے کہ ماں اور لا کا عمل نفی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہاں پر جو خبر ہے خبر پر جو ماتوف ہے وہ موجب ہے اس لئے عمل بھی نہیں ہوگا یہاں پر وجہ یہ ہے کہ ماں اور لا کا عمل نفی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جس لفظ کا عطف کیا جا رہا ہے خبر پر وہ موجب ہے تو اس لئے وہاں پر ماں اور لاعمل بھی نہیں کر سکیں گے